السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیزوں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کی تعلق سے حکایات سمات کر رہی ہیں حکایت نمبر تین واہلا اور وائقہ واہلا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اور وائقہ لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے یہ دونوں کافرات تھیں باوجود یہ کہ دونوں دو نبیوں کی بیویاں تھیں مگر دونوں اپنے مقدش شوہروں کے خلاف اور کافروں کا ساتھ دینے والی تھیں واہلا اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یہ کہتی کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں معاذ اللہ اور وائقہ حضرت لوت علیہ السلام کے خلاف جاسوسی کر کے کافروں کو خبریں دیا کرتی خدا تعالیٰ کو ان کی حرکتیں پسند نہ آئیں اور ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرماتی ہے قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوت علیہ السلام کی عورت وہ ہمارے دو نیک نبیوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان سے دغا کی یعنی کفر اختیار کیا تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ چنانچہ یہ دونوں کافرہ عورتیں اس دنیا میں کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گئیں نوح علیہ السلام کی بیوی توفان میں غرق ہو گئی اور لوت علیہ السلام کی بیوی بھی اس آفت میں آ کر ہلاک ہو گئی جو اس قوم پر آئی اور یہ تو دنیا میں ہوا اور قیامت میں جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دی گئی سبق ایمان اور نیک کام ہر شخص کے لئے ضروری ہے چاہے وہ کسی پیغمبر کا کتنا بڑا مقرب اور عزیز ہی کیوں نہ ہو کفر اور برا کام اگر پیغمبر کی بیوی یا کوئی دوسرا عزیز بھی اختیار کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی اس لئے اللہ رب العزت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے محبوب اپنے قریب تر رشتداروں کو ڈراؤ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی اولاد اور ان کے دیگر رشتداروں کے لئے بھی ایمان و عمل صالح ضروری ہے یہ لوگ قرابت کے غرور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرتابی ہرگز نہ کریں خوش عقیدہ سید حضرات ہمارے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو صاحب سید ہوں وہ کچھ بھی کرتے پھریں نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں داڑھی نہ رکھیں شراب پیئیں اور انہیں کوئی کچھ نہ کہیں اس لیے کہ وہ سید بادشاہ ہیں سید کو اگر بادشاہ بننا ہے تو اسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر غیر سید کیلئے لازم ہے تو سید کیلئے بھی لازم ہے بلکہ بے حد ضروری ہے ریل گاڑی کے دھرڈ کلاس ڈبے کو اگر لاہور سے کراچی پہنچنے کیلئے انجن کے پیچھے لگنا اور ریلوے لائن پر چلنا ضروری ہے تو فرس کلاس ڈبے کو بھی کراچی پہنچنے کیلئے انجن کے پیچھے لگنا اور ریل لائن پر چلنا ضروری ہے اسی طرح اگر غیر سید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر ان کے اتباہ کرنا اور شرعی لائن پر چلنا ضروری ہے تو سید کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر ان کے اتباہ کرنا اور شرعی لائن پر چلنا ضروری ہے جس طرح فرسٹ کلاس کا ڈبا اگر انجن کے پیچھے نہ لگے تو لاہور یارڈ ہی میں کھڑا رہے گا اور کراچی ہرگز نہیں پہنچ سکے گا اسی طرح سید صاحب بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ لگیں گے گمراہی کے یارڈ ہی میں کھڑے رہیں گے جنت میں ہرگز نہ پہنچ سکیں گے خلاف پیمبر قصی رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید اور ڈاکٹر اقبال نے لکھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی بدکار ہو قرآن مقدس میں جس خیانت کا ذکر ہے وہ ایمان میں خیانت ہے جو ان دونوں بیویوں نے کی کردار کی خیانت یعنی زناکاری مراد نہیں کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی اکایت نمبر چار حضرت سارہ اور حاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں پہلی کا نام سارہ اور دوسری کا حاجرہ تھا سرزمین شام میں حضرت حاجرہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی اسی وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدہ کر دیجئے حکمتِ الٰہی نے یہ سبب پیدا کیا تھا چنانچہ وہی آئی حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین سے لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے وہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور ان کے بیٹے کو اونٹنی پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم کی طرف لے آئے اور کعبہ مقدسہ کے قریب اتارا یہاں نہ اس وقت کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ کوئی پانی کعبہ مقدسہ بھی گفانِ نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران خوشک اور غیر آباد تھی تھانے پینے کا دور دور تک کوئی نشان بھی نہ تھا ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک توشادان میں کچھ خجوریں اور ایک برطن پانی ان کو دے کر اتارا اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مر کر ان کی طرف نہ دیکھا حضرت حاجرہ نے یہ صورتحال دیکھ کر ارض کیا آپ ہمیں اس ویران جگہ میں چھوڑ کر کہا جاتے ہیں آپ نے کچھ جواب نہ دیا حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات تحکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس وقت آپ کو اتمنان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے حضرت حاجرہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کے شدت غالب ہوئی اور صاحب زادے کا حلق بھی خوشک ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سات مرتبہ ادھر ادھر توڑیں یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خوشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے اتفاقاً وہاں سے قبیلہ جرحم کا گزرا انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا وہ حیران ہوئے اس خوشک وادی میں یہ پرندہ کیسا شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے چنانچہ وہ اس طرف آئے تو دیکھا پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں ایک بچہ لیے اکیلے بیٹھی ہے یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے حبیلے والوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہیی آپ نے اجازت دے دی وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے تقویے کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اب آبا شریف اور مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے اور پوری دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے وہاں حاضر ہوتے ہیں آج کے درس میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ